وہ دعا جس کی وجہ سے نہ صرف بائیس لاکھ کا قرضہ عدا ہوا بلکہ دس لاکھ کا سامان بھی خرید لیا کوئی مجرب چیز ہو تو اسے احباب سے شیئر کرنا چاہیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تصویر میں موجود اس دعا پر میرا ذاتی تجربہ ہوا ہے اور ماضی قریب میں ہی اللہ تعالی نے خاص فضل کرم فرما کر اس دعا کی برکت سے مجھ بڑی مسئبت سے خلاصی عدا فرمائی ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ سال دو ہزار بائیس میں مجھے اچانک یہ کے بعد دیکھ رہے دو بڑے کاروباری نقصانات ہوئے جس کی وجہ سے یک دم معاملات دم آڈول ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میں بحث تین سے چار ماہ کے درمیان بائیس لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا اس دوران ایک آتبہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سو چار گاڑی بیچ دوں لیکن پھر خیال اس دعا کی جانب گیا جو آج سے کم و بیش بیس سال قبل دونہ نے حفظ یاد کی تھی کتاب کا نام یاد نہیں لیکن اتنا یاد ہے کہ اس دعا کے فوائد میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لئے خیر کا ارادہ فرمائے اور مشکلات سے نکالنا چاہے تو اسے یہ دعا یاد کرواتے ہیں اور قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ اس دعا کو یہ دعا بھولتی نہیں اس انسان کو یہ دعا بھولتی نہیں میں نے تھوڑا ذہن پر زور دیا کہ دعا مکملیات تھی بھولی نہیں تھی اس کے بعد ہر نماز کے بعد آیت القرصی چوتھا کلمہ اور اس دعا کو معمول بنا لیا آپ یقین نہیں کریں گے دوہزار تہیس کے پورے سال میں صرف تین لا قرض اتانے میں میں کامیاب ہوا لیکن دوہزار تہیس کے ستمبر سے جب اس دعا کو تسلسل سے مانگنا شروع کیا واللہ محض چار ماہ کے قلیل عرصے میں میرا بقیہ انیس لاکھ روپے کا عرض بھی اتا گیا پانچ لاکھ کا نیا بائیک بھی لیا پانچ لاکھ کا فون لیا اور گاڑی بھی بکنے سے بچ گئی والحمدللہ علیہ ذالکھ یاد رکھیں دعا کوئی بھی وہ یہ قبول اس وقت ہوتی ہے جب ہم پورے یقین اور اس دہزار کے ساتھ مانیں جی بلکل دعا مانگیں تو وہ یقنا قبول ہوتی ہے یقین کے بغیر مانگنے کی جنہ دعایں صرف پڑھتے رہیں تو انسان لٹکا ہی رہتا ہے پڑھنے اور مانگنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے